لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ آدم علیہ السلام جب جنت میں داخل ہو گئے تو شیطان نے چاہا کہ آدم علیہ السلام کے پاس جنت میں داخل ہوں تاکہ انہیں بہکائیں تو اس زمن میں حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ اللہ کے دشمن ابلیس نے اپنے آپ کو زمین کے تمام جانوروں کے سامنے پیش کیا کہ اسے کون اٹھائے کا تاکہ وہ اس جنت میں داخل ہو جائے اور حضرت آدم علیہ السلام سے گفتگو کرے تو سب جانوروں نے اس بات سے انکار کر دیا حتیٰ کہ ابلیس نے ساپ سے بات کی اور اس سے کہا کہ میں تجھے انسان کی عیزہ سے بچاؤں گا اگر تُو مجھے جنت میں داخل کر دے تو تُو میرے ذمہ ہوگا چنانچہ ساپ نے ابلیس کو اپنے داتوں میں اٹھا لیا یہاں تک کہ ابلیس ساپ کے موں میں داخل ہو گیا پھر ابلیس نے حضرت آدم علیہ السلام سے ساپ کے موں سے گفتگو کی یہ ساپ کپڑے پہن کر چار ٹانگوں پر چلتا تھا تو اللہ نے ابلیس کا ساتھ دینے کی وجہ سے اسے کپڑا اور ٹانگیں دونوں سے محروم کر کے ننگا کر دیا اور اسے پیٹ کے بل چلانے والا کر دیا حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں لہذا ساپ کو جہاں کہیں تم پاؤ اسے مار ڈالو اور اللہ کے دشمن کا اس سے بدلہ چکا ہو اس تمام روایت کو تفسیر عبدالرزاق میں بھی روایت کیا گیا ہے اور اسی طرح اس کو ابن جریر اب تبری نے بھی روایت